پٹنا پولیس نے کیا چوڑ گروہ کا بھنڈا فور چاچا بھتیزہ مل کر کرتے تھے چوڑی پٹنا پولیس نے ایک چوڑ گروہ کا بھنڈا فور کیا ہے یہاں گروہ پٹنا میں قرائے کے مقام میں رہ کر چوڑی کی گھٹناوں کو انجامت دیتا تھا پولیس نے گروہ کے تین سدسیت سہیت چوڑی کے سامان خریدنے والے سونار کو بھی گرفتار کیا ہے گروہ کو چاچا بھتیزہ اور ایک انے سدسے مل کر چلاتے ہیں پولیس نے گروہ کے پاس سے لاکھوں روپے کے جوری کے ساتھ ساتھ دو دیسی پسٹل اور گولیا بڑامت کی ہے گورت لبے کے اس گروہ نے چوڑی کر کے لاکھوں کی سمپتی بنا لی ہے چوڑوں نے چوڑی کے رقن سے ایک سکارپیو ایک سکوٹی کے ساتھ ساتھ 20 لاکھ روپے کی زمین کی خریداری کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں رازدھاری میں چوڑی کے گھٹناوں میں بڑھوتری ہو گئی تھی جس کے بعد پولیس نے ٹیم بنا کر چوڑوں کو پکڑنے کے لیے لگا تار چھاپے مانے کی پتہ ہوگا ابھی تھن کا ٹائم بڑھ گیا ہے جلدی اندھیرہ ہو جاتا ہے تو پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے ہمیں راجیب نگر شاستلی نگر اور اوپس پور تھانہ انترگت کئی ساری چوڑی کی گھٹنائے اور گریہ بیدن کی گھٹنائے کا جو ہے رپورٹ ہو رہا تھا تو اس کو لے کر کہ کافی زیادہ سترگتا ہو گئی تھی سینئر اس پی سور اور سیٹی اس پی سر نے اس پرشلی بولا کہ اس کو بہت اچھے سے ہمیں کام کرنا پڑے گا تو ایک ٹیم کا گھٹنگوا جس میں شاستنگر کے تھانہ رکھ اور کئی سارے پتہ دکھاری یہاں کے انوال تھے اور فائنلی اس کیس کو بھیدن ہو پایا ہے تو اسی کے بارے میں ہے تو یہ جو چور تھے ہمیں کئی ساری جو بھی گھٹنائیں ہو رہی تھی وہاں پر ہم نے ایک چیز نوٹس کر رہی کہ کچھ تین گاڑوں کا ہی use ہو رہا تھا ایک سکورپیو یوز ہو رہی تھی ایک سکوٹی یوز ہو رہی تھی اور ایک بائک یوز ہو رہی تھی تو ہمیں چوبیس پچھس کے رات کو ہمیں انفرمیشن ملی کہ یہ سکوٹی بائک اور ویسا سائے سکورپیو ایک سندگ حالت میں الکنندہ اپارٹمنٹ کے پاس جو ہے ملا ہے راستے پر تو وہاں پر ٹیم گئی گھرابندی کیا اور وہاں پر جا کر کے ریٹ کیا تو ہمیں اس گاڑی میں تین لوگ ملے اور وہ تین اپرادی تھے اور ان کے پاس سے ہمیں پسٹل وغیرہ بھی دو پسٹل ملے ہیں دو دیسی پسٹل ملے ہیں اور چار لائف گولیاں ملی ہیں اور تین میکزین ملے تھا ان کے پاس سے تو وہ وہاں اس دن بھی وہ چوری کی گھٹنا کو ہی انجام دینے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے تو ان چوروں کا ایم ایسا ہوتا تھا کہ یہ جاتے تھے تین گاڑی یہ use کرتے تھے یہ اپنی بائک اور سکوٹی سے اس جگہ کی ریکھی کرتے تھے وہاں پہ جا کر یہ چیک کرتے تھے کہ کون سے گھر میں آدمی ہے نہیں ہے اور یہ پتہ کیسے کرتے تھے کہ باہر گاڑ ہے کی نہیں ہے اور کیونکہ یہ کافی پوش ایریا ہے تو یہاں پہ جنرلی گاڑ وغیرہ مل جاتے تھے تو یہ چیک کرتے تھے کہ وہاں پہ گاڑ ہے کی نہیں ہے یا لائٹس وغیرہ آف ہے کی نہیں ہے اس بیسز پہ یہ گھر میں گھوستے تھے اور یہ پلاس اور ایک روڈ کٹری جس کی فوٹو آپ نے دیکھی ہوگی اس کو وہ use کرتے تھے اور یہ دونوں سمان بھی گاڑی میں ہمیں وہاں پر ملے یہ ان کو use کرتے تھے اس کو توڑتے تھے تالے وغیرہ کو توڑتے تھے جاتے تھے اندر اور چوری کرتے تھے دو لوگ جاتے تھے اندر جو اس نے use کے پرستط کرتا ہے سیٹی سینٹر دا کمپلیٹ ملٹی برانڈ مین سویر شو روم سبحاس چوک دربھنگا لی ایک سکلوسیو شو روم سبحاس چوک اور دین ایک آمی تام جین نیوز پیپر دربھنگا